کوئلے پر پکی ہوئی شکرگندی آپ نے بہت بار کھائی ہوگی کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ شکرگندی کس طرح سے اور کہاں پر تیار ہوتی ہے اگر نہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے بنائی گیا ہے اس کو لاس تک ضرور دیکھئے گا اس ویڈیو میں آج آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ شکرگندی کس طرح تیار کی جاتی ہے شکرگندی تیار کرنے کا پروسس بلکل ویسا ہی ہے جیسے سٹے تیار کیے جاتے ہیں سب سے پہلے شکرگندی کی صفائی کی جاتی ہے ترتیب سے لگانے کے بعد اتنی کیری پھر ڈالی جاتی ہے کہ شکرگندی مکمل طور پر کور ہو جائیں اس کے بعد شکرگندی کی دوسری تیار لگائی جاتی ہے اور اس کے اوپر مزید کیری ڈال کے ان کو بھی کور کر دیا جاتا ہے کہ کہیں سے بھی شکرگندی کچھی نہ رہیں اور باقی رہ جانے والی شکرگندیوں کو اس کے اوپر ہی ہاف تیار لگا کر اس کے اوپر کیری ڈال دیتے ہیں شکرگندی کو پکنے کے لیے ڈیڑھ گھنٹا چاہیے ہوتا ہے اس لیے اس گرم کیری کو گیلے کوئلے کے سار کور کر دیا جاتا ہے تاکہ یہ کیری زیادہ دیر تک گرم رہے اور شکرگندی اچھی طرح پک سکیں ڈیڑھ گھنٹے بعد شکرگندی کو کیری سے باہر نکالا جاتا ہے اور الہدہ الہدہ رکھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ شکرگندی تھنڈی ہو جائے پندرہ منٹ بعد تھنڈی ہونے کے بعد اس شکرگندی کو اٹھا کر ریڈی پر رکھ لیا جاتا ہے اور اپنے راستے پر روانہ ہو جاتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس قسم کی مزید اور ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہماری لیٹس ویڈیو آپ تک بہن سکے تینکیو